ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی سہارا نیویسک ساتھیوں کا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہارگز سواگت ہے دوستو آج آپ کے لیے ایک بڑی لیٹس نیوز لے کر آئے ہیں جو ہمیں ابھی ابھی دو گھنٹے پہلے ملی ہے تو دوستو نیوز سنانے سے پہلے آپ سے ہمارا نورد ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر بنے رہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کس سہارا سبرت رائے کے اور نیویسکوں کے پیسے کو لے کر کس طریقے کے ہمارے پاس نیوز اس وقت آ رہے ہیں دوستو جو نیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ دھن سنجے مہا پاتر نئی دلی سے ریلیٹڈ ہے جس میں نیوز ہے کہ ایودیا زمین معاملے میں نیامی سنوائی سے سہارا گروپ کے چیئرمن سبرت رائے کو رہات ملی ہے دونوں معاملوں کا ایک دوسرے سے دور تک کا کوئی سمبند نہیں ہے پھر بھی رہات کیوں یہاں دوستو یہ سوال اپنے آپ میں ہمیں سوچنے پر مزدور کرتا ہے کیونکہ ہم بھی نیوز دیتے ہیں اور ہمیں بھی پتا رہتا ہے کہ اس وقت نیویسکوں میں اور سارا سبرت رائے میں اور سپریم پورٹ میں اور نہ جانے کتنے ایسے معاملے جن میں یہ کاروائیہ چل رہی ہیں اور ان کاروائیوں کا ادار پر جو ہمیں نیوزیں ملتی ہیں ان میں آپس میں کتنا فاصلے ہوتے ہیں دراصل جمع کرتا ہو کہ چوبیس ہزار کروڑ ساتھ سے کیسی روپے نہ لوٹانے کے معاملے میں سے جڑی اومانہ کیس میں سپریم کورٹ نے اٹھائیس پر بری کو وقتی گت پیسی کے لیے سارا چیف کو سمن دے جاتا لیکن آٹھ مہینے بعد بھی ابھی تک اس کیس کی لسٹنگ نہیں ہوئی ہے اس طرح سبرت رائے کو سپریم کورٹ میں اکتیگت پیسی سے رات مل گئی اس سال اکتیس جنوری کو سی جے آئی رنجن جو گائے گو گائے اور جسٹک اے کے سیکری جسٹک سنجس کشن کول نے سبرت رائے کو اٹھائیس پر بری کو اکتیگت طور پر پیس ہونے کو کہا تھا یہ معاملہ سہرہ کے اٹھائیس کروڑ کو جمع کرتا ہو کہ دھن کو نیل اٹھانے سے جڑھا ہے اکتیس اجد دوہزار بارہ کو سپریم کورٹ نے سارا کو جمع کرتا ہو کی پونجی کو بیاس صحیح مارکٹ ریگولیٹر سے بھی کے پاس جمع کرنے کا آدھیج دیا تھا اپنے آدھیج کا پالا نئے ہونے پر چودہ مارچ دوہزار چودہ کو سپریم کورٹ نے سارا سبرت رائے کو سارا گروپ کے دو انیہ ڈائریکٹروں کو اومانیا کے لیے جیل بھیج دیا گیا رائے مائی دوہزار سولہ تک جیل میں رہے تھے مارچ کورٹ میں انہیں سرطوں کے ساتھ جمعانت دے دی تھی اس سال 31 جنوری کو سیوی کے وکیل پرتاب ویگو گوگائی ساری دوستو پرتاب ویڑو گوپال نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ سہارا نے پچیس کروڑ سات سو کیاسی لاکھ روپیہ میں سے یہاں دوستو پچیس کروڑ سے زیادہ میں سے پانچ ہزار سات سو اکیاسی کروڑ روپے کی کس جمع ہونے کی جمع نہیں کی اس کے بعد کورٹ نے رائے کو 28 وروری کو انہیں وقتیقت طور پر پیس ہونے کا دی دیا بعد میں کورٹ نے 28 وروری کی سنوائی رت کر دی تھی لیکن سارا چیف کو کڑی پھٹکار لگائی اس بیت 6 مارچ میں جسٹک سیکریٹ ریٹائر ہو گئے اس وجہ سے سی جے آئی کورٹ نئی بینچ گٹت کرنی ہوگی سارا کا معاملہ سوچی بات نہیں ہوا ہے نئی بینچ بنا بنتی ہے اس سے پہلے ہی سی جے آئی کی ادھیکستہ والی بینچ راپل پائٹر جیٹ کی سنوائے میں ویسٹ ہو گئی جو مارچ میں سے لے کر دس مائی تک چلی جب بینچ نے اپنا فیصلہ سرخصت رکھ لیا تھا گرمیوں کی چھٹی کے بعد جب کورٹ دوبارہ کھلا تو سی جے آئی کی اگوائی والی بینچ عیدیا معاملے کی سنوائی میں بیجی ہو گئی سترہ اکتوبر تک عیدیا معاملے کی سنوائی چلے گی بعد میں ٹھائیز اکتوبر سے دو نومبر تک سپریم کورٹ نے دیپا والی کی چھٹیاں رہیں گی سترہ نومبر کو سی جے آئی ہی رنجن جوگائی ریٹائر ہونے والے ہیں اور تب تک اگر سہارا کو معاملہ سوچی بد نئی ہوا تو اگلے سی جے آئی ہی اس لیے نئی بیج کا گھٹن کریں گے دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹو نیوز چینل سے بھی جا رہی ہے خبر اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے اسٹو نیوز چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹو نیوز چینل کے مادیم سے دی جا رہی ہے ملتا ہے پھر نیوز ویڈیو میں دھنی واد جائیں جائیں بھارت